ایسے بہت کمپلیٹ یہاں بٹے افسوس ہی ہوتا ہے کہ تیس سال کام کیا آپ کے سامنے اور ایک اخباری بیان میں گالیاں پڑتی ہیں اگر ایسا مزاج قوم کا ہے تو سلام اصوم تیس سال دیکھا آپ نے میں نے کہتا کہ میں معصوم ہوں پارسا ہوں آیات اللہ ہوں محبت عالم ہونے کے قومی پیارکن کے حوالے سے میں نے بہت ختمت یہ قوم کی زندگی میرے سامنے ہے میں نے ایسے جاست کیا تھا کہ محرم آلی کو کیوں فان سے دیا گیا اس سے پہلے بہت سارا قاتل پڑے ہوئے ہیں یہ پہل کیوں ہوا اس کو ہم نے کہا تھا ہم نے ہمیشہ آدارتوں کے فیصلوں کا اکرام کیا ہے چینس کیا اس کو معلوم ہو اسٹال کو کھاڑے گا بھے حسن طرابی کا بیان دا تو حسن طرابی کو کھینچو اسٹال کو کھاڑتی ہے تحریک کا زندگی بار ختمت کی اور ایک اسٹباہ کافی یہ سب کو ساف کرنے کے لئے اگر ایسا مزاج ہوگا آپ کا مقدم شہید سودہ بازی ہوئی پڑا میں نے اشتہار جو مصول تھے مقدمات کے سینٹر جواد حادی صاحب وہ مقدمات کمیٹی کے مصول تھے ہر سنڈل کے موڑیے مقدم میں پاس ہوتا رہا ہے ریکارٹے بات موجود تھے اب کیسے کہتے ہیں امجد قادمی صاحب انہی کے ساتھی لے گا لے گا انچائل پورت پاکستان کا بنا ہوا تھا یہ سارے سورطالے اب بھی لوگ پڑے ہیں جندانوں میں خط مجھے ملا ہے جیل خانہ نہیں رہا وہابی خانہ بن چکا ہے وہ آپ کی بے توجہی ایک خط آپ دکھنے سکتے ٹیلگرام آپ کو بینے کی توفیق نہیں ہوتی ہاں جب جمع ہوتا ہے تو منصی باتیں کی جاتی ہے اب بھی اکر متحد نہیں ہوئے حسین ابباس تمہارا گیا کم از کم ان چار سالوں میں تین ہزار اسیر رہا کروایا وہ شخص نے دو بجے رات کو فون کروں چار بجے فون کروں باکتا تھا لاشوں کے درمیان جیسے اس کا باپ پر ایسی طرح کام کرتا تھا معلوم نہیں تھا کہ جو شہیدوں کے لئے باپ کیا تھا وہ آج کچھ ہی تو جائے گا ایک بیان تحریک کا آتا ہے جی وہ تحریک پر چکداری ہے نا اس کا آتا ہے باگی رکھتا ہے باگی کوئی ناواز کسی انجمن کا ادارے کا حومی لیول کے جانون کا کچھ نہیں یہ کیسے ہوتا ہے جتنے ہماری بساعت ہے ہم کریں گے جتنا آپ نے تعاون ہمارے ساتھ کیا ہے چردار کے حوالے سے مالی حوالے سے اتوقع ہم سے رکھو اگر آپ مضبوط کریں گے تحریک کو مضبوط کام ہوگا اگر آپ صور مند بھی باتیں کریں گے مشکل ہوگا شہیدوں کا فند بند پڑا ہے یہ تحریک نے شروع کیا تھا شہیدوں کی ترپستی اب فند نہیں ہے ملکہ حالات کرا پہ بند پڑا ہوا ہے یہ تو مل گیا تھا کسی نہیں کہا مل گیا آپ نہیں مل گئے تھے ہاں شہیدوں کا فند بند ہو گیا ایک اور کرو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ منفی باتیں کسی کے لئے بھی ہمارے لئے نے کسی اور کے لئے اچھا نہیں ہے اس سے ایک منفی رجحان پیدا ہوگا اگر ایک گروہ چھوڑ ہو سکتا ہے اس کے خلاف میں لگوں یہ چھوڑ ہے کمکن ہے کہ وقتی لہاں سے وہ سمجھے کہ حسن طرابی تو چور ہے ہی لیکن دو گھنٹے بات سوئے تو نہیں سم بھی چور ہو سکتا ہے ملکہ یہ ہو سکتا ہے تو لہذا استعمائی حوالوں سے متحد کی اپنے آپ کو جو مشکلات ہمارے پاکستان میں آپ نانتے ہیں بہتر اور جاں کے نواز شریف کے ساتھ سوائے جواب میں نہیں بڑھے نا کہ نواز شریف کے ساتھ سوائے تاکھی اچھی باتیں دوسرے ان کو خود بیٹھے ہو دوان کے ساتھ بڑھتے ہیں میرے منطق میں باتیں نہیں بڑھا ہاں کام سخصین کرو کام کی بھی مذہب انداز میں ہمارے کہ احترام کرتے ہیں کہ علماء ہو دانشور ہو قومی کارکن ہو شورائے کرام ہو مساجد کے بانی ہو ہر ہر پہ احترام کرتے ہیں تو وہ بڑھتے ہیں کہ کوئی باقی سب بھی ہمارا احترام کرے جب بھی بات میں مسئل انداز میں کرے ہاں اگر کوئی اقتلاف ہے کوئی اشتباہ ہے کوئی تحمتیں ہیں تو بھولیں تیکنوکریٹس کو غیر متنازوں اور ماں کو بٹھائیں الزامات کو دھوڑائیں صفائی کا موقع دے اگر صفائی پیش نہ کرسکے تو پورے قوم مہران کریے مجلمہ شخص جو گر سے کبھی نہ نکھا برے حالات میں جنادوں تک میں شریف نہ ہو وہ کھڑے ہو کہ جی یہ کر دیا تباہ کر دیا تو اس میں تم بڑھتا ہے تو مجھے بھلا لہذا اس حوالے سے میں اپیر کروں گا ہر وہ سوال جو آپ کو چاہیے ملک تاریخ آفس موجود ہے وہاں لکھوا کے آپ بجوا دیں لکھ کے جواب دیں گے اگر استعمائیہ آپ جاتے ہیں ایک دن ہم مقرر کریں گے وہاں تشریف رہے ہیں آپ حق ہے آپ کو سوال کرنے کا ذاتی زندگی سے لے کے قومی زندگی سے لکھ ہر جگہ چونکہ ہم نے قوم کے لئے اپنے آپ کو پیش کے خرمت کرنے کے لئے آپ کو حق کنفتا ہے وہی آف شک میں آئیں گے اعتماد نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا تو لہذا یہ آپ کا بنیادی حق ہے قومی کارکن قومی قائد کے حولے سوال کرنا لیکن اچھے انداز میں اچھے عرفات میں سوال کریں اگر تعمیر محصد ہو اگر نہیں تقریر محصد ہو تو ٹھیک ہے ایک خدر سوالہ یہاں سے شروع ہو گیا تو مسئلہ قراب ہو جائے گا تو خدا راج سوچئے طالبان کا جو روح ہے وہ یہاں ہو چکا ہے مجل عباس علیق خیفوں میں اس کا حملہ ہو چکا ایک گروہ کراچی میں پیدا ہو گیا اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو شیعہ ہو اور متحرک ہو جماعتوں میں چاہے وہ جماعت سیاسی ہے غیر سیاسی ہے شیعہ ہے غیر اس کو مارنا ہے تو ٹھیک در اٹھا کے آپ دیکھیں شروع سے آج تکا اگر تیرہ مندیں مرتے ہیں دو شیعہ ہوتے ہیں اگر مندیں مارے شیعہ ساتھ آٹھ جواب اتنا روائی شوکیا دو مرد انوں شیعہ کیا اس موقع میں نائنٹی پسند شیعہ بچتے ہیں نہیں تو لہٰذا اگر کوئی سمجھتا کہ نہیں میں محفوظ ہوں تو محسن نقو محفوظ نہیں رہا کمیشر محفوظ نہیں رہا تو وہ محفوظ نہیں ہوگا ہاں جب وہ مرے گا تو بدترین موت مارا جائے گا جو پہلے مریں گے لوگ مضاحمت کرتے ہیں مریں گے تو لہٰذا یہ نظر کا حملہ نہیں یہ نقصان ملت کا نقصان ہے جس کا بھی لہو گرتا ہے ملت کا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے اپنے آپ کو منظم کیجئے مربوطی اگر کوئی حل آپ کے ذہن میں ہے تجاوی آئیے تنقید کیجئے غلطیاں بتائیے تامیر یہ حوالے جان حاضر ہے مہدو اللہ پر شکریہ و السلام علیکم و رحمہ